موسیقی 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 رہیں گے تو آپ لوگ اس کو جرور کیجئے گا کل آپ لوگوں کو ویڈیو صبح آٹھ بجے اور رات کو آٹھ بجے ملے گا اور ایک مہتپون بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بولا تھا کہ 36 گڑھ کرینٹ افیر آپ لوگوں کو کب تک پڑھنا ہے یا پھر کرینٹ افیر آپ لوگوں کو کب تک پڑھنا ہے تو میں نے بولا تھا کہ 10 جنوری سے 15 جنوری تک کے کرینٹ افیرز کو آپ لوگ اپڈیٹ کر کے چلے جائے گا ویسے تو چانسز ہیں کہ دسمبر تک ہی کرینٹ افیر آئیں گے لیکن کئی بار آپ سے یہاں سے بھی کوششن بن جاتے ہیں حال فلال والے تو رسک کیوں لینا تو آپ لوگ 15 جنوری تک کرینٹ افیر کو کبر کر کے چلے جائے گا اور نہیں تو 10 جنوری بھی سیفیسیٹ ہوگا مجھے بھی ایک ویڈیو اپڈیٹ کروانا ہے 36 گڑھ کرینٹ افیر ویقلی اور جو نیشنل کرینٹ افیر ویقلی ہے اس کو بھی ایک بار اپڈیٹ کروانا ہے اس ہفتے میں نے نہیں کروایا یہ میں آپ لوگوں کے اوپر میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کی میجوریٹی کے اوپر میں آپ لوگ بتا دیجئے آپ کے سامنے تین اوپسن ہے 36 گڑھ اور نیشنل ویقلی کرینٹ افیر ویڈیو خاص کر 36 گڑھ ویقلی کرینٹ افیر ویڈیو آپ کو کل دے دیا جائے سنڈے کو کیونکہ کنٹینٹ ریڈی ہے یا پھر منڈے کو دے دیا جائے یا پھر 15 تاریخ کو آپ کو ایک ویڈیو 36 گڑھ کرینٹ افیر ویڈی دیا جائے جس میں کی جنواری کے پورے کنٹینٹ کو اپڈیٹ کروا کے وہاں پر میں دے دوں تو یہ میجوریٹی آپ کے سامنے تین اوپسن ہے ایک روی وار دوسرا زوم وار اور تیسرا 15 تاریخ کو تو آپ لوگ نیچے کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا کہ وہ ویقلی کرینٹ افیر ویڈیو 36 گڑھ ویڈیو اس میں جنواری کو پورا اپڈیٹ کروا کے میں دے دوں وہ آپ کو کب چاہیے کیونکہ آپ کا سیڈیول جیس پرکار سے چل رہا ہے اس میں تھوڑی سی افیاسطتہ ضرور ہے اس لیے یہ کام میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا ہوں چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ 2019 میں پارلیامینٹ کی طرف سے کچھ ایمپورٹنٹ ایکٹ میں آمنمنٹ کیا گیا ہے اس پر ہم لوگ چرچہ کریں گے کیونکہ ہر سل کہیں نہ کہیں کچھ ایمپورٹنٹ ایکٹ میں جیس پرکار سے بدلاب کیا جاتا ہے سنشودھن کیا جاتا ہے کوششن پوچھے ہی جاتے ہیں اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک دو بڑا ڈیسیزن بھی دیا گیا جیسے آیودھیا ماملے پر وہاں سے بھی ہم لوگ کچھ کچھ کوششن آج یہاں پر کرنے والے ہیں تو سب سے پہلا جو پرشن ہے نیم نلکھیت میں سے کس ادینیم کے تحت بھارت کسی سنگٹھن کو آتنکوادی سنگٹھن گھوشید کر سکتا ہے option ہے آپ کے سامنے UAPA Act 1967 APSPA Act 1957 NIA Act 1881 یا پھر All of the Ever تو بتائیے اس کوششن کا صحیح جواب کیا ہوگا بھارت کسی سنگٹھن کو یعنی کسی organization کو یعنی کسی سنستھا کو آتنکوادی سنستھا یا سنگٹھن گھوشید کرتا ہے کون سے Act کے تحت میں بتائیے تو چلیے ساتھ میں کرتے چلیے گا اور last minute total بتا دیجے گا کی اپنے total میں سے کتنا صحیح کیا ہے تو اس پرشن کا سب سے پہلے جواب دیکھ لیتے ہیں تو option A اس پرشن کا صحیح جواب ہوگا UAPA 1967 مطلب کی Unlawful Activities Prevention Act 1967 کے تحت میں بھارت سرکار کسی ایسی سنستھا کو آتنکوادی سنستھا گھوشید کر سکتا ہے اس پر پرتیبند لگا سکتا ہے ایسا پایا جاتا ہے کہ یہ جو سنستھا ہے کسی نہ کسی طرح سے دیج کی اکھنڈتا ایکتا اور اور آتنکوادی گتی ویڈیو میں لپت ہے تو بھارت سرکار جو ہے Unlawful Activities Prevention Act 1967 کے تحت اُس سنستھا کو بین کر سکتا ہے اب یہ نیوز میں اسی لیے تھا 1967 کیونکہ اس میں amendment کیا گیا 2019 میں اور جو amendment کیا گیا اس کا نام ہے Unlawful Activities Prevention Amendment Act 2019 ٹھیک تو اب اس میں 1967 والے اس ایکٹ میں کس پرکار سے بدلاب کیا گیا اس میں جو سنسودھان تھا 1967 والے میں اس کو ہم لوگ یہاں پر تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 2019 والے میں کس پرکار سے بدلاب کیا گیا 1967 کا پرابدھان یہ کہتا ہے کہ بھارت سرکار یعنی کی National Investigation Agency جو کی جانچ ایجنسی ہوتی ہے آتنکوادی سمدھید جانچ ایجنسی جو NIE ہوتی ہے وہ اگر چاہے کسی سنگٹھن یا کسی اورنیزیشن کو آتنکوادی سنگٹھن یا پھر اورنیزیشن یا سنسودھا گھوشید کر سکتا ہے لیکن اس ایکٹ میں یہ پرویزن نہیں تھا کہ کسی انڈیویزول پرسن کو بھی آتنکوادی گھوشید کیا جا سکتا ہے تو 2019 کے اس امنمنٹ میں یہی کیا گیا ہے کہ اب سنسودھا کے ساتھ میں کسی انڈیویزول پرسن کو بھی آتنکوادی گھوشید کیا جا سکتا ہے اس ایکٹ کے تحت اب یہاں پر دوسرا بدلہ بیات یہ تھا کہ اگر اینا یہ یعنی کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کسی سنسودھا کے جانج کر رہی ہوتی ہے اور اینا یہ پاتا ہے کہ وہ سنسودھا جو ہے آتنکوادی گتی ویڈیو میں لپت ہے اور اس سنسودھا پر بین یا پھر اس سنسودھا کی پروپٹی کو اگر جبت کرنا چاہتا ہے تو اس راجی کے پولیس مہانی دیشک سے انومتی لینی ہوتی تھی 1967 کے ایکٹ کے انوصار لیکن 2019 میں جو بدلہ کیا گیا اب نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کو راجی کے پولیس مہانی دیشک سے انومتی لینے کی جرورت نہیں ہوگی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو مہانی دیشک ہوں گے اسی کے انومتی کے بعد اس سنسودھا کی پروپٹی کو رکھے گا اس ایکٹ کا سب سے پہلا کی اب سنسودھا کے ساتھ ساتھ میں کسی انڈیویزول پرسن کو بھی آتنکوادی گھوشیت کیا جا سکتا ہے اور دوسرا اگر اس سنسودھا کا پروپٹی جبت کرنا ہے تو پہلے راجی پولیس مہانی دیشک سے پرمیشن لینا پڑتا تھا نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کو سیون کے پرویزنز کو اور 2019 میں جس طرح سے بدلاب کیے گیا ہے اس بات کو بھی دھیان رکھئے گا کیونکہ اگر یہاں سے کوششن آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو اگر آس پاس بھی کوششن پوچھا جا سکتا ہے فریمینگ الگ کر کے کوششن پوچھا جا سکتا ہے تو آپ لوگوں کو دو سے چار پرویزنز یہاں پر آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد نیکسٹ کوششن کی طرح بڑھتے ہیں حال ہی میں سنسد دوارہ پاریت مسلم مہلہ ویوہ عدکار سنرکشن قانون 2019 کے انسار مسلم سمودائے میں پرچالیت تین طلاق بولنے پر کتنے سالوں کی سجا کا پرابدھان کیا گیا ہے یعنی بات یہاں پر کوششن چار سال یا پھر پانچ سال تو اس پرشن کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا آپ کا آپسن بھی تین سال ٹرپل طلاق قانون 2019 میں لاغو کیا گیا یہ آپ لوگوں کو پتا ہے اور ٹرپل طلاق قانون سے سمبندیت سب سے پہلے تو 2016 میں سپریم کورٹ میں کچھ مہلاؤں نے مسلم مہلاؤں نے یہاں پر کیس دائر کیا تھا اس کے بعد سپریم کورٹ نے سرکار کو آدیس دیا تھا کہ آپ ٹرپل طلاق پر کچھ قانون بنا ہے قانون بنا تھا لیکن تین بار ادھی عدیس کے جریعے بنا کیونکہ لوگ سبھا سے بل پاس ہو جاتا تھا راج سبھا میں نہیں ہو پاتا تھا لیکن 2019 میں راج سبھا سے پاس ہونے کے بعد مسلم مہلہوں کے لئے ٹرپل طلاق قانون لاغو کیا گیا اس کے اگر ہم لوگ کچھ پروویزن کی بات کریں تو سب سے پہلے تو اس قانون کا نام کیا ہے وہ سن لیجئے تو اس قانون کا نام ہے مسلم مہلہ ویوہ ادھکار سنرک چھن قانون 2019 یعنی کہ مسلم وومن پروٹیکشن آف رائٹس آن میریز ایک 2019 یا جو قانون ہے ایک گیر جمانتی اپراد ہوگا کیسے گیر جمانتی اپراد ہو اس میں اگر جب تک مجیشٹریٹ یعنی جیلا مجیشٹریٹ مہلہ پکچ کی بات نہیں یا فون پر تلاق تلاق بول دینے سے جس طرح تلاق ہو جاتا تھا اس کو ایک گیر قانون بنا دیا گیا ہے اور اس میں جو پورا پاور دیا گیا ہے مجیشٹریٹ کو دیا گیا ہے سولح بھی اگر کروایا جائے گا سب سے پہلے پکچ کی بات سنی جائے گی اس کے بعد کاروائی کیا جائے گا سجا کا پرابدھان جو تین سالوں کا کیا گیا ہے تو اس بات کو کچھ کچھ باتوں کو آپ لوگوں کو اس ایکٹ سے سمبندیت یہاں پر دھیان رکھنا ہے اگر پرشنی یہاں سے پوچھا جاتا ہے تو آپ سے بننا چاہیے چلیے اس کے بعد ہم دھینیم دو ہجار پانچ کو سن صدید کر مکھے سوچنا آیوکت کا کاریکال کتنے ورسوں کا نردھاریت کیا گیا ہے یعنی چیف انفورمیشن کمیشنر کی یہاں پر بات کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے پانچ ورس آپ سن ب سن سن دو ورس یا پھر سن کیا گیا ہے تو یہ اس لیے بہت ایمپورڈیٹ ہو جاتا اور سب سے بڑا جو سن شوڑن کیا گیا ہے کہ مکھے سوچنا آیوکت کا کاریکال کتنے ورسوں کا نردھاریت کیا گیا ہے تو اس پرشن کا جو صحیح جواب ہوگا ساید آپ لوگوں نے صحیح جواب دے بھی دیا ہو آپ سن ڈ یعنی کی کندر سرکار تیہ کرے گا کی چیف انفرمیشن کمیشنر کا کاریکال کتنا ہوگا 2005 کے ایکٹ کے انسار چیف انفرمیشن کمیشنر کے پاس میں وہی پاور تھا جو کی چیف الیکشن کمیشنر کے پاس میں ہوتا ہے یعنی کی اس کا کاریکال وہ فکس ہوتا تھا 5 ورس تک 2005 کے ایکٹ کے انسار میں یعنی کہ اگر اس کو ہٹانا ہے تو آپ مہابیوگ سے یعنی دونوں ہاؤس میں راج سبھا اور لوگ سبھا میں سپیسل میجوریٹی سے مہابیوگ پاس کروانے کے بعد ہٹا سکتے تھے 5 ورس تک تھا جیسے میں نے کہا جو پاور آپ چیف الیکشن کمیشنر کو دیا ہوا تھا جس میں امنی کر کے چیف انفرمیشن کمیشنر کے پاور کو کم کر دیا گیا اور ان کا جو تینیور ہوگا وہ کندر سرکار نرداری کرے گا کہ وہ اس پدھ پر کتنے سال تک رہیں گے یہ ہو گیا پہلا آمنمنٹ دوسرا بڑا آمنمنٹ یہ تھا کہ جو پہلے چیف انفرمیشن کمیشنر کو جو سیلری دیا جاتا تھا اور ویتن دیا جاتا تھا جیسے سپوز ماننو کی یہ نام کا کوئی ویقتی ہے جس کو اپوائنٹ کرنا ہے چیف انفرمیشن کمیشنر لیکن پہلے سے کسی پد پر کاویج ہے تو جب یہ پد پر استفعہ دے گا یا پھر ریٹائر ہوگا تو یہاں پد پر پنسن ملے گا کچھ پیسے اور جب یہ چیف انفرمیشن کمیشنر بن جائے گا تو یہاں پر جو سیلری ملے گی یہاں جتنا پنسن ملے گا اس کو کٹ کر یہاں پر اس کو سیلری دیا جائے گا سپوچ اس کو یہاں پر تیس ہزار روپے کا پنسن مل رہا ہے ٹھیک اب یہاں پر مان لو اس کو ستر ہزار روپے کی سیلری ہے تو اب جو یہاں پر ان کو سیلری ملے گا وہ ٹھوٹی تھاؤزن کا ملے گا 2005 کے ایکٹ کے انصار لیکن جو اس میں آمنمنٹ کیا گیا ہے اس کے انصار ان کی سیلری ویتن بھتہ ہر کچھ کندر سرکار نردھاریت کرے گا تو رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ اس سال بہت ویوادوں میں رہا تھا یا جو سنشودھن کیا گیا تھا تو اسی لئے رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ 2005 اور جو ادھینیم رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ 2005 اور آپ کا جو آمنمنٹ کیا گیا ہے 2019 میں اس کو بہت دھیان سے کر کر آپ لوگ یہاں پر چاہیئے گا اس کے علاوہ رائٹ ٹو انفرمیشن سے سماندی تھی ایک اور یہاں پر question کرتے ہیں پرشن ہے آپ کا اچھ تم نیال کے فیصلے کے انسار کس کاریال کو رائٹ ٹو انفرمیشن کے دائرے میں رکھا گیا ہے پردھان منطری کاریال چپ جسٹس آف انڈیا کاریال راشت پتی بھون یا پھر سی بی آئی کاریال تو اس پرشن کا آپ کا صحیح جو جواب ہوگا ہوگا اپسن بھی یعنی چپ جسٹس آف انڈیا کے آف کو آٹی آئی کے دارے میں لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ حال ہی میں خود سپریم کورٹ نے لیا ہے ایکشلی ہوا گیا تھا کہ دو ہزار دس میں دلی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کے انسار سی جی آئی کا آف یعنی چپ جسٹس آف انڈیا کے آف کو آٹی کے دارے میں رکھا گیا تھا لیکن دو ہزار دس کے دلی ہائی کوٹ کے اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دیا تھا لیکن اپنے ہی فیصلے پر 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 سپریم کورٹ پلٹتے ہوئے یہاں پر جو چیف جسٹس آف انڈیا کا آف اس کو آٹی آئی کے دائرے میں لائے گیا ہے بہت ایمپورٹن کوششن ہے یہاں سے پرشن بن سکتا ہے لیکن یہاں پر کچھ کرائی دیریا بھی ہے کچھ جیسے دیش کی اکھنڈ آئی کچھ ایسے چیف جسٹس آف 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 چلی اس کے بعد بڑھتے ہیں کتنے نیائی دیش سو کی سمویدھانک پیٹھ دوارہ آیودیا بیواد میں سربوچ نیالے دوارہ فیصلہ سنایا گیا ہے کتنے جیسے جیسے سمویدھانک پیٹھ تھی بتائیے تین پانچ سات یا نو تو اس پرشن کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا اپسن بی پانچ ججوں کی سمویدھانک پیٹھ دوارہ آیودیا معاملے پر فیصلہ سنایا گیا آیودیا معاملہ بہت ایپورڈنٹ ہے لگ بھگ ایسا مانا جاتا ہے کہ پانچ سو سال پرانا ویواد ہے جس پر سپریم کوٹ سمراج جی کا سن ستھاپک بھی بابر مانا جاتا ہے اس کا سینہ پتی تھا میر باقی تو سمراج کے آدیز پر میر باقی نے ایسا اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ پندرہ سو اٹھائیس میں اس نے بابری مسجد بنویا تھا آیودیا میں لیکن جب بابری مسجد بنا تو بعد میں یا دھیرے دھیرے ویوادوں میں آتا گیا بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہاں پر ہندو بھگوان سے رام کا جنم ہوا تھا اور دو پکچ مسلم پکچ اور ہندو پکچ میں یہاں پر ویواد بڑھتا گیا بابری مسجد ٹوٹی 1992 میں اس کے بعد ویواد اور بڑھتا گیا 2011 میں الہواد کوٹ کا فیصلہ بھی آیا تھا لیکن الہواد ہائی کوٹ کے اس فیصلے کو چنوٹی دیا گیا تھا پھر سپریم کوٹ میں کیونکہ دونوں پکچ نے الہواد ہائی کوٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا پھر یہاں پر پانچ ججوں کی بینچ فیصلہ چندرچوڑ اسوک بھوشن نیائی مورتی ایس عبدال نظیر یہ پانچ ججوں کی بینچ تھی جنہوں نے آیوڈیا ماملے پر فیصلہ سنایا اور فیصلے کے انوصار جو ویوادی جمین تھا وہ ہندو پکچ کو دیا گیا اور مسلم پکچ کو آیوڈیا میں ہی پانچ اکڑ بھومی دینے کا فیصلہ لیا گیا اور سپریم فورڈ کی طرف سے کے اندر سرکار کو ایک آدیس بھی دیا گیا کہ آپ تین مہینے کے اندر میں ایک ستھاپنا کیجئے جو کی رام جنم بھومی کے ستھان پر مندیر بنانے کا کارے کرے گا تو یہاں سے آپ لوگ کچھ باتوں کو دھیان رکھے گا اگر پرشن پوچھا جا سکتا ہے بہت ادھیک حد تک چانسز ہے کہ یہاں سے پرشن آپ سے پوچھا جائے گا چلیے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف جو ہمارا اگلا کوششن ہے سیڈیجن سیپ امینمنٹ ایکٹ 2019 سے سمبندیت ہے تو ناغرک سنشودhan کانون 2019 کے انوزار کن دیسوں کے پرطاڑیت الف سنکھیوں کو بھارت کی ناغرکت ملے گی آپ کے سامنے پاکستان افغانستان بنگلہ دیس یا پھر all of the above تو اس پرشن کا جو صحیح جواب ہوگا آپ لوگوں کو پتا ہے کی CAA یعنی Citizenship Amendment Act 2019 جو ہے اب تک پروٹیس چل رہا ہے اور اس پر بہت پہز بھی ہو رہی ہے تو بہت ادھیک تک چانسز ہے کہ آپ سے پرشن پوچھا جائے تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تو اس پرشن کا سب سے پہلے جواب سن لیجئے اس پرشن کا صحیح جواب ہوگا option D پاکستان افغانستان بنگلہ دیس یہ تین ایسے دیس ہیں جہاں سے اگر کوئی 31 دسمبر 2014 یا اس سے پہلے ان تین دیس وں کے اگر کوئی منوریٹی کون ہوں گے تو منوریٹی ہو سکتے ہیں ہندو سکھ بود چین پارسی یا یا پھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھارت میں سرن دیا جا سکتا ہے ڈیٹ یاد رکھئے گا 31 دسمبر 2014 کو یا پھر اس سے پہلے اگر یہ تین دیسوں سے یہ 6 منوریٹی جس میں نے نام بتایا کون 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 سے ہندو سکھ بود جین پارسی اور اگر یہ بھارت آتے ہیں تو بھارت سرکار انہیں ناغرکتہ دے سکتی ہے تو یاد رکھئے گا ناغرکتہ سنشودhan قانون 2019 جو کی amendment کرتا ہے کون سے اگٹ کو جو اگلے پرشنی میں ہم دیکھنے والے ہیں تو اگلہ پر دیکھ لیجی ناغرکتہ سنشودhan amendment کرتا ہے 2019 والا جو قانون ہے آپ ناغرکتہ آدھینی 1955 کو بہت important پرشن یہاں سے بند سکتا ہے لگے گا پولیڈی کا کوششن لیکن آپ سمجھ جائیے گا یہ current میں اتنا important issues چل رہے ہیں اسی لئے آپ سے پرشن میں پوچھا گیا ہے تو ناغرکتہ سنسودhan آدھینی 2019 میں جیس طرح سے بدلاب کیے گئے ہیں وہ سنسودھ کرتا ہے آپ کا ناغرکتہ آدھینی 1955 کو ٹھیک چلیے بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی طرف ناغرکتہ سنسودhan آدھینی 2019 پورے بھارت میں کب سے لاغو ہوا option ہے 12 دسمبر option b 10 فروری option c 9 دسمبر option d 11 دسمبر یہ آپ لاغو ہوا 10 جنور 2020 کو یعنی کل کے date پر اس قانون کو پورے بھارت میں لاغو کر دیا گیا ہے اگر آپ نے وارسی کانک ہمارا magazine خریدا ہوگا تو اس میں آپ کا date کچھ اور ملا ہوگا کیونکہ جس دن راشت پتی کا ہست اکچھر ہوا تھا اس دن یہ قانون بن گیا تھا اس کو پورے بھارت میں لاغو کب کیا گیا 10 جنور 2020 کو تو magazine میں جو date ہے اس کو تھوڑا سوہاں پر correct کر لیجیگا اگر اپنے magazine purchase کیا ہوگا تو 10 جنور 2020 کو ناغرکتہ سنشوذن قانون پورے بھارت میں لاغو ہو گیا 9 دسمبر کو لوگ سوہاں میں پاس ہوا تھا 11 دسمبر کو راشت پتی کا ہست تک چھر ہوا اس کے بعد یہ قانون لاغو ہو گیا اور 10 جنور 2020 کو پورے بھارت میں لاغو ہو گیا تو یہ 4 ڈیٹ آپ یہ پر تھیان رکھئے گا راشت ناغرکتہ ریجیسٹر نرسی بھارت کے کس سراج میں لاغو کیا گیا ہے اس بات کو لیکن ریجیسٹر ریجیسٹر یعنی نیشنل ریجیسٹر بھارت کے کس سراج میں لاغو ہے آپ 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 لوگ کو پتا ہے کہ 1947 جب بھارت پاکستان کا partition ہوا اس سمیں یا 1971 میں بانگلہ دیس بانگلہ دیس بننے کا بہت سارے وہاں پر بھاگ بھارت میں بھارت کے وہاں پر بہت سارے لوگ بچے ہوئے بہت سارے لوگ وہاں پر آسم میں آ بز گئے تو وہاں پر آسم کی لوگوں کی مانگ تھی کہ ان کو باہر کیا جائے تو اسی لیے 15 اگست 1985 میں آپ لوگ کو پتا ہے کہ اس 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 سمجھو سمجھو کے انسار 25 مارچ 1971 اس ڈیٹ کے بعد سے اگر بھارت میں جو بھی لوگ آئے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا تو اس لیے NRC لائے تھا یعنی کہ National Register of Citizens اس کے انسار حالی میں جاری بھی کیا گیا کہ کون بھارت کا ناغرک اور کون بھارت کا ناغرک نہیں ہے تو یہ اسم میں NRC لائے ہے فیل حال تو اس بات کو دھیان ٹکھئے گا آپ کا صحیح جواب ہوگا تو اس کے بعد جو نیکس پریشن ہے حال میں کنر سرکار دوارہ کس نئے منترالے کا گھن کیا گیا ہے جل سکتی منترالے انترک منترالے پردوشن نیانتران منترالے یا پھر کشان ندھی منترالے پریشن کا صحیح جواب کیا ہوگا تو اس پریشن کا صحیح جواب جو ہوگا اوپسن ا حالی میں بھارت سرکار دوارہ جل سکتی نام ایک نئے منترالے کا گھن کیا گیا ہے جل سن سادھن ندی وکاس ایوام پونر جیون منترالے اور پی جلوہ سوکھتہ منترالے کیا یعنی 2019 کے الیکشن کے باد تو اس نئے منترالے کا گھن کیا گیا ہے کون کون سے منترالے کو مرج کر کے اس نئے منترالے کا گھن کیا گیا گیا جل سن سادھا ندی وکاس ایوام پونر جیون منترالے اور پی جل و سوکھتہ منترالے ان دونوں کو مرج کر کے آپ کا جل سکتی منترالے گھن کیا گیا اور اس جل سکتی منترالے کے پہلے منتری کے روپ میں کن نیوک کیا گیا تو یہ ہے گجندر سنگھ سے خواوت اور راج منتری کا درجہ دیا گیا اس منترالے رام لال کٹاریا اس بات کو دھیان رکھ یہاں سے ایمپورٹنٹ ہے آپ سے یہاں سے پوچھا جا سکتے چھلیے لاشٹ پرشن میں ایک بہت ایمپورٹنٹ کوششن ہے آپ لوگوں کے لیے ورطمان سمیہ میں بھارت میں راج پارٹی کا درجہ پراب راج نیتی دلوں کی سنگھیا کتنی ہے 6 7 8 9 بتائی اس پرشن کا صحیح جواب کیا ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے پڑھا ہوگا 7 لیکن 2019 کے ایلکسن کے بعد ایک پد کی سنگھیا بڑھ گئی راج نیتی دلوں کی ایک سنگھیا بڑھ گئی اور ہو گئے 8 یہ جو ایک بڑھا وہ کون تھا وہ تھا آپ کا National People's Party راجنیتک Party کا درجہ دیا گیا ہے اس طرح سے اب بھارت میں کل راجنیتک دلوں کی سنگھیا 8 ہو گئی ہے اور ایک بات اور فیکٹ یاد رکھئے گا یہ جو National People's Party ہے پروتر بھارت کا پہلا ایسا پارٹی ہے جس کو کی راجنیتک دل کا درجہ چناؤ دیا گیا ہے اب ٹوٹل بھارت میں 8 راجنیت درجہ پراب راجنیتک دل ہیں وہ کون کون سا ہے یہ بھی سن لیجئے کہ ہاں سے پرشن پوچھا جا سکتا ہے سہی ملان جوڑی والے پوچھا جا سکتا ہے کون سا راجنیت درجہ پراب راجنیت دل ہے یا اس کے علاوہ بھارتی کمیونیش پارٹی بھاکپا اور اکھیل بھارتی ترمول کانگریس یعنی کی ٹی ایم سی اور اب آٹھوہ ہے آپ نیشنل پیپل پارٹی تو اس طرح سے آٹھ جو ہے ورطمان سمیں میں آپ راجنیت دل ہیں اور یہ درجہ کون دیتا ہے بھارتی چھنا آئیوپ دیتا ہے تو یہ تھا ہماری ٹوٹل آج کے پرشن اس کے علاوہ منڈے سی آپ لوگوں کو نیشنل کرنٹ پیر پانچ بجے ہی ملے گا کچھ اور ایمپورننٹ کوئیشن ابھی ہمارے بہت سارے نیشنل آوارڈ بچے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کچھ سپورٹ بچا ہوا ہے سب میں ہم بہت سارے questions کو cover کریں کو سی کریں آپ سارے نیشن کرنٹ ایمپورنٹ topics کو کسی نہ کسی طرح کور کرو سکے باقی سی سی مجھ